موسیقی کرونا کی تباہ کاریوں کی وجہ سے لوگ پریشانی میں مبتلا ہیں مشکل کی اس گھڑی میں لہور وال سٹی کے انچارج نواز بٹ نے غریب اور نادار لوگوں کے لیے لنگر کا انتظام کیا فن پہلوانی سے تعلق رکھنے والے نواز بٹ شہر پنجاب کا ٹائٹل بھی جیت چکے ہیں انہوں نے مشکل کی اس گھڑی میں گزشتہ دو ہفتے سے لنگر تقسیم کرنے کا آغاز کر رکھا ہے لنگر کی تقسیم کا آغاز روزانہ دوپہر کے وقت کیا جاتا ہے جو کہ شام چار بجے تک جاری رہتا ہے اس موقع پر لہور 24 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے انتظامیاں کا کہنا تھا بس اہی ہے جی غریب لوگوں دا خیار رکھو جو ہجے حالات چال دے پہ نے کئی لوگ میں دیکھے نے کہ کرانچ پکھے سو رہے نے اور جتنی دیر تک ساڑھی اللہ دے اکھنوں پس لیے اسی جنہیں جو گئے ہیں اسی کرنے پہ ہیں روز لنگر تقسیم کرنے پہ ہیں اسی یہی کہنا چاہنا ہے جرے چنگے کرنا دے جرے لوگ نے اونا نو چاہید ہے کہ مارے بندے اندھا خیار رکھنا آسے پاسے کرانے بیچے مارے لوگ اندھا کہ ہر کوئی راشن کوئی کھان پین یہ چیزیں اے دیو تو مارے بندے اندھا خیار رکھنا چاہید ہے میں دے بس صحیح کہنگا جے میں یہ کہوں گا کہ یہ وہ وقت ہے جہاں پہ ہمیں بحثیت ازا مسلمان اور بحثیت ازا قوم کٹھے ملجل کے کھڑائے ہونا ہے اور ہم نے اس وقت کے اندر اپنے ان لوگوں کو نہیں بھولنا جو کہ اس مشکل وقت میں ہماری کھانے کی یا مالی امداد یا کسی قسم کی امداد کے منتظر ہیں اس قوم نے اس سے پہلے بھی ہر مشکل وقت کے اندر بے شک وہ زلزلہ تھا بے شک وہ سلاب تھا جب بھی مشکل وقت اس قوم کے اوپر آیا ہے قوم کا ہر سپوت کھڑا ہویا اور اس نے بڑھ شڑ کے حصہ لیا ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج کی یہ جو ترقیب بڑھ سپ نے یہاں پہ کی ہے لوگوں کو جو حضرات جو کھانے سے محروم ہیں ان کے لیے یہ ارگنائز کیا ہے انہوں نے اسی طرح پاکستان کے اندر پنجاب کے اندر ہر صبح کے اندر اسی طرح لوگوں کے سامنے آنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اس مشکل گھڑی میں سامنے آئیں اور ان سفید پوشوں کو پٹیکلی میں کہنا چاہوں گا جو کہ اپنے گھر سے نکل کر باہر نہیں آرہے کسی وجہ کے ساتھ ان تک پہنچیں اور ان تک ایسی امداد پچائیں کہ جو دنیا دیکھے کہ یہ ملک وہ ملک ہے جو مشکل گھڑی میں اپنے نہ مذہب کا خیار رکھتے ہوئے کہ صرف ہم مسلمانوں کو جو بھی اس ملک کے اندر رہتا ہے سب تک ہم پہنچیں اور ہم ان کی مدد کریں میں یہی کہوں گا جی کہ یہ اس وقت دے تائمیز ویری ہارڈ تو وہ یہ ہے کہ جتنا بھی میں دوسروں کو بھی کہوں گا موقعی رضاعت سے کہ وہ اس طرح کے جناب اللی جونسان لنگر خانے کھولے کیونکہ یہاں پہ ایک لنگر خانہ تھا یہاں پہ بیریہ ٹاؤن بیریہ دستر خانہ وہ آج کل باند ہے تو وہ دیکھتے ہوئے پھر ہم نے میری جتنے بھی کزنز ہیں انہوں نے ہم نے سوچا کہ بھی یہاں پہ ہم نے دو بے سے لے کے تین بے تک لنگر خانہ کھولتے ہیں جس کے وجہ سے کافی لوگ آگئے یہاں سے کھانا کھاتے ہیں جب سے یہ لوگ ڈاؤن لگا ہوا ہے کبھر ٹو ویکس تو ہو گئے ہیں تب سے یہ لنگر خانہ ماشاءاللہ چل رہا ہے انشاءاللہ مزید چلتا رہے گا جب تک یہ لوگ مشکل میں ہیں جب تک حل نہیں نکلتا کچھ نہ کچھ تو کرتے رہیں گے اور جن لوگوں کو پاس سہبی سیت ہیں ان کو بھی چاہیے کہ کھل کے سامنے آئیں لوگوں خدمت کریں کو ان کی مدد کی جائے لنگر کی تقسیم کے موقع پر شہر پنجاب نواز بٹ کے علاوہ موززین علاقہ بھی شریک تھے ان کا کہنا تھا کہ مخیر حضرات غریبوں اور ناداروں لوگوں کا خیال رکھیں کیمرمن شاہد اقبال کے ساتھ حافظہ نازمہ راو لہور 24 نیوز لاہور موسیقی